بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ نے آپ تو بہت ہی نیک اور شریف ہاندان میں سے تھی تو حضرت مریم علیہ السلام میں کیا کہ آپ کے باتوں کا میں جواب نہیں دوں گی یہ بچہ جواب دے گا جو میری گود میں اس بات پہ وہ بہت حران ہو گئے کہ بھائی ایک چھوٹا نومولوز بچہ کے ساتھ سے بات کر سکتا ہے ہم نے تو آج تک کسی بچے کو بات کرتے ہوئے دیکھا نہیں وہ بھی نومولوز ہو لیکن یہ کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے اور کتاب دیئے اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحبِ برکت بنایا ہے اور جب تک زندہ ہوں مجھے مجھ کو نماز اور زکاة کا ارشاد فرمایا ہے نماز عدا کرنے اور زکاة عدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے اور سرکش و بخ بخ نہیں بنایا اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤں گا مجھ پر سلامتی ہے کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی اس بات کا تو فوراں یقین کر لیا کیونکہ انہوں نے کبھی بھی اس طرح سے نامولود بچے کو باتیں کرتے نہیں دیکھا تھا تو فوراں وہ ان کی باتوں کو ایمان لیا حضرت عیسیٰ کو نبی مان لیا ان کی کتاب کو مان لیا جو ابداعات انہوں نے فوراں اس پر یقین کر لیا دوسرا گروہ انہوں نے فوراں انکار کر دیا کہ یہ تو ہوئی نہیں سکتا یہ تو کوئی جادو ہے اس طرح کی باتیں کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انکار کر دیا اور ایک گروہ ایسا تھا جس نے کہا یہ تو اللہ کا بیٹا ہے اور جو ہے اس طرح کی بات تو کوئی اللہ کا بیٹا ہی کر سکتا ہے کیونکہ ان کے والد نہیں تھے اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر پینتیس میں فرمایا کہ یہ بات بلکل بھی اللہ کے شایان شایان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے وہ تو بس جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی یعنی کون فیہ کون تو یہ وہ باتیں تھیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پلکل اپنی پیدائش کے وقت اپنی قوم سے فرمائی تھی اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے موجزات عطا کیے اور آج کے لیکشن میں ہم ان کے انہی موجزات کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ موجزاتی ہے جو حکمت تو اس کے آگے برکل ہی فارغ ہو جاتی ہے یہ حکمت برکل سمجھ میں نہیں آتی بڑے یعنی جالی نہیں اس کو بھی سمجھ میں نہیں آتی تو وہ پرندہ جو ہے وہ پوڑ گیا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہتے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اندھا جو ہے وہ نابینہ ہے اور بھیق مانگ رہا ہے تو ان کے حواریوں نے ان سے سوال گیا کہ یہ گناہوں کی وجہ سے اب اس طرح سے بیمار ہوا ہے یا مریضوں کے جسموں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بلکل شفایا ہو جاتا تھا صحت مند ہو جاتا تھا مردوں کو پھوک مارتے بے جان چیزوں پر پھوک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے حضرت اور کور کے مریض جو بہت ہی خطرناک موزی بیماری تھی اس زمانے میں آج بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اموزہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ وہ جب وہ اس مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بلکل شفایا ہو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی فرما دیتے تھے کہ تم نے صبح کیا کھایا کیا پیا کتنا خرج کیا اور کتنا جمع کیا یہ بھی اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موزہ کیا تھا کہ کوئی بات ان سے مخفی نہیں رکھتے تھے اور وہ ان سے لوگ جھوٹ بولتے ہوئے بہت ہی گھبراتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو سب بات پتا چل جاتی ہے لہٰذا ان سے جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے اور کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ کیا کھایا کتنا جمع کیا کتنا خرج کیا یہ ایک ایسی بات تھی جو صرف و صرف کوئی شخص پتا ہو سکتی ہے اور کسی کو نہیں پتا چل سکتی یعنی اس نے کیا جمع کیا اگر کسی کو نہیں پتا ہے تو پتا ہی نہیں چلے گا بس وہ بندہ جانتا ہے کہ اس نے کتنے پیسے جمع کی اور کھایا کیا ہے کوئی بھی نہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موجزہ دیا تھا تو وہ یہ بتا دیتے تھے تین اچھی دیں کیونکہ خالص اس کی ذات سے وابستہ تھی تو یہ ایک بہت بڑا موجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا اس طرح سے تقریبا ہم نے پانچ موجزات کا آج کی لیکٹر میں ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انہی موجزات پہ پتم کرتے ہیں شکریہ